ڈی سی بی ساؤتھ ایسٹ چن میں وشواس نے بتایا کہ پیڑت یوکتی کومن ویلڈ گیم ویلیج میں سانیٹیشن کا کام کرتی ہے ماں کی طبیت خراب ہونے پہ اس کی بہن اندپرست پارک پہ کام کرنے کے لیے گئی تھی تیس نومبر کو پیڑت یوکتی بہن کو کھانا دینے گئی شام چار بجے آروپی یوکتی کو ملا اور اس نے کہانی بنائی یوکتی کی ماں کو جانتا ہے یہ بات کہتے ہوئے اس نے بات کی اور گاڑی میں لفٹ دینے کا آفر دیا یوکتی نے فون پر ماں سے بات کی جس نے یوکتی کے ساتھ جانے سے منع کر دیا یوکتی نے اس آفر کو ٹھکرایا یوکتی جب پیدا ملینیم ڈپو کی طرف جا رہی تھی تب ہی آروپی نے موفق دیکھ کے اسے جبرنکار میں بیٹھایا راستے میں اس کے ساتھ چھرچھاڑ کے پیر اتنے آروپ لگایا کہ اس کے سرپ بوتل ماری اس کے بعد آروپی یوپتی کو یوپی گیٹ کے پاس دھکا دے کر فرار ہوگی گازی آباد سے تھانا سنلائٹ کلونی میں اتلاع آیا تھا کہ ایک پچیس سال کی مہیلہ وہاں پہ ہسپیٹل میں اڈمیٹ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یوپی گیٹ کے پاس میں سے ان کو کسی نے گار سے ان کو فیک دیا تھا اور انجور ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ تھانا وہیں پہ گازی آباد میں تھانے میں گئی تھی اور وہاں پہ پولیس نے ان کو لے کر کے میکس ہسپیٹل میں بیسالی میں اڈمیٹ کر آیا تھا تو کیونکہ وہ گھٹنا سرائی کالے خان علاقے سے شروع ہوا تھا تو ہمارے پولیس ٹیم وہاں پر پہنچی اور اس سمیں ویکٹیم آنفیٹ فرس ٹیٹمنٹ تھی تو ان کے ایمیل سی کے حساب سے اور جی ڈی انٹر کے بیسیز پہ گریفرس ہٹ کا مقدمہ ترنت درج کر کے اس کی تفتیش شروع کی گئی تھی اور گھٹنا کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے ترنت اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کئی سارے ٹیمیں بنائی گئی تھی اس میں ایسی پی لاشپتنکر بیجندر سنگھ ایس ایچو ہنومنت سنگھ اور آئی سی پی پی سرائی کالکھا سوہ انسپیکٹر ڈاگر کے نترورت میں اور سوہ انسپیکٹر برام دت کے نترورت میں الگ الگ ٹیمیں کام کر رہی تھی اور اس میں اگلے دن جب ویکٹیم فیٹ فرس ٹیٹمنٹ ہوئی انہوں نے ایکس اسپطال غازیباد سے دیر رات ایک بجے پولیس کو اس یوپتی کے بھرتی ہونے کے خبر ملے اس گھٹنا کے مدی نظر یوپتی کے حالت میں صدھار ہونے پر پولیس نے سن لیٹ کالونی تھانے میں کس درچ کر دیا ٹیکنیکل سرویلانس کی مدد سے جانچ کے دوران پولیس نے آروپی کو میرٹ سے پکڑا آروپی باروی تک پڑھا کیمرے پرسن آریل کے ساتھ محیش شرمہ ٹوٹل نیوز ڈلی